باغے وطن میں بھوے محبت نہ رہی آج آدمی کو آدمی کی ضرورت نہ رہی پیسے کے رہ گئے سبھی رشتے نہ تے پیسے کے رہ گئے سبھی رشتے نہ تے دھرم اور ایمان کی اب حکومت نہ رہی یعنی جس جس سمیں دھرم اور ایمان کی حکومت نہیں رہتی تب تب بھروان اپنے کسی نہ کسی انش کے روپ میں اس پردھوی پر جنم لیتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ سوامی شرداند کون ہے when we were finalizing the topics somebody asked me کہ سوامی شرداند کون ہے میں نے کہا کہ باہر جا کر دیکھو سورج نکلا یا نہیں نکلا تھوڑی دیر تک اس آدمی کا پتہ نہیں لگا پھر میں نے پوچھا کہ سورج نکلا یا نہیں نکلا تو اس آدمی نے کہا کہ سر ابھی تو لائٹن ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ باہر بہت اندھیرہ ہے سورج کو ڈھونڈنے کے لئے جب کوئی مجھ سے یہ کہے کہ سوامی شرداند کون ہے تو اس آدمی کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے لائٹن لے کر ہم سورج کو ڈھونڈنے نکلیں سورج ایک سویم پرکاشت چیز اسی طرح سے سوامی شرداند کا پرطاب سویم پرکاشت ہے ونہا کے بل ایک سندھ تھے بلکہ ایک مہان دیش بھک ایک مہان دارشنک اور ایک مہان کرانتی کاری سوامی شرداند اس وحتی کے ششت تھے جنہیں ہم سوامی دیانند کے نام سے جانتے ہیں اور سوامی دیانند نکمانند جی کے دنڈی سوامی نکمانند جی کے ششت تھے مہاشی دیانند جب اپنے گروہ کے پاس شکشہ پراب کرنے کے پسچات گروہ دکشنہ دینے کے لئے گئے تو وہ لونگ لے کر گئے کیونکہ اور کچھ دینے کے لئے تھا نہیں گروہ نے ان سب لونگ میں سے ایک لونگ اٹھایا اور کہا دیانند یہ لونگ تو بازار میں مل سکتے ہیں پرانتو تجھ سے میں ایسی چیز کی اپکشہ کرتا ہوں جو بازار میں ملنے سے سوامی دیانند نے کہا مہاراج وہ کیا تو گروہ دیو نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر ایک ایسی جوالہ دیکھی جو گیان کی جوالہ جو ستے انویشن کی جوالہ اور اس جوالہ کو لے کر تم پورے دیش میں گھومو پورے وشم میں گھومو یہ میری گروہ دکشنہ ہو اور اسی گروہ دکشنہ کو آگے سوامی شردہ اند نے سوامی دیانند کے بتائے مارک کو آگے چلایا سوامی شردہ اند کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ بھی لکھا کرتے تھے انہوں نے بہت سارے پتر بہت سارے اکبار بہت ساری پترکائیں ان کا سمپادن اور لکھن کیا اور جب کچھ لکھ کر ٹائپسٹ کو دے دیتے تھے تو اس کے بعد مانگو ایک پتر بنایا تو اس میں ہاتھ سے ضرور کچھ نہ کچھ لکھتے تھے ایک دن ٹائپسٹ نے کہا کہ سر جو آپ نے ہاتھ سے لکھا تھا وہ میں نے دوبارہ ٹائپ کر دیا پھر بھی آپ نے ہاتھ سے کچھ کیوں اور لکھا یعنی جو پہلے ہاتھ سے لکھا وہ ٹائپسٹ پھر ٹائپ کر لیا اور پھر بھی ہاتھ سے کچھ اور لکھ دیا تو ٹائپسٹ نے کہا سوامی جی آپ ایسا مت کیا گئے کیونکہ اس سے پتر کا سواد بگڑ جاتا ہے تو سوامی جی نے کہا کہ چاہے اس ہاتھ کے لکھے سے پتر کا سواد بگڑ جائے پرانتو پتر کا سواد بڑ جاتا ہے یعنی کہ اگر میں ہاتھ سے کچھ لکھتا ہوں تو کسی ویقتی کے پاس یہ پتر جاتا ہے تو ویقتی یہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ پرسنل اس ویقتی کے لئے لکھا کچھ نہ کچھ پتر لکھتے سمیں میں نے اس ویقتی کے پرتی اپنی بھاونا پرگٹ کی ہے یعنی ہاتھ سے لکھنا اتنا امپورٹڈ مانا سوامی جی نے کہ جو ٹائپنگ کام نہیں کر سکتی پورا پیج ٹائپ کی ہوا کام نہیں کر سکتا وہ ہاتھ کے لکھے دو شبد ویقتی کے لئے کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں بھاونا چھپی آپ ویسے بھی یہ دی سوچو کہ گیان اور پریم میں کیا فرق ہے ایک راجہ کے دو بیٹے تھے اور ان کا نام بھی گیان اور پریم تھا اور دونوں جڑوا تھے ایک کی سمیں پیدا ہوئے تھے کوئی چھوٹے بڑے کا سوال نہیں تھا جب راجہ کو اپنا اترادیگاری بنانا تھا تو بڑی سمسے آئی کہ گیان کو بناو کہ پریم کو بناو کیونکہ دونوں گڑوں میں ایک جیسے تھے قد کاٹھی میں ایک جیسے تھے دکھنے میں ایک جیسے تھے تو اس کا بھی وزیر تھا اس وزیر نے یہ کہا کہ ان دونوں کو پورے وشو میں بھرمن کے لئے بھیج دو اور انہیں کچھ پیسے دے دو اور کہو کہ جتنی وشو میں کوٹھیاں بنا سکتے ہیں وہ کوٹھیاں بنا کر رہے ہیں پر پانچ سال کا انہیں سمجھ گئے ہیں گیان اور پریم دونوں اپنے اپنے راستے پر چل دیتے ہیں گیان اس پیسے سے ایک دیش دو دیش تین دیش چار دیش پانچ دیش اور ایسے دس دیشوں میں کوٹھیاں بناتا ہے اور اس کی پیسے قتم ہو جاتے ہیں اور تھک ہار کر دو سال میں واپس آجتے ہیں اور پریم پورے پانچ سال بتا کر واپس آجتے ہیں تو راجہ ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کتنی کتنی کوٹھیاں بنائی گیان نے کہا کہ میں نے تو صرف دس کوٹھیاں بنائی تو پریم نے کہا کہ پتا جی میں نے پورے وشو میں کوٹھیاں بنا دی تو اس نے کہا دیکھیں تری کوٹھیاں کیسے ہیں تو پریم نے کہا کہ میں جہاں گیا میں نے وہاں پر متر بنائی ہر شہر ہر گاؤں میں میں نے انیکوں متر بنائے اس لئے مجھے کوٹھیاں بنانے کی اوشکتہ نہیں پڑی کیونکہ ان کی کوٹھیاں ہی میری کوٹھیاں پڑھ اب آپ دونوں چیزوں کو انیلائز کرو گیان سے پیدا ہوا ویجیان ویجیان سے پیدا ہوئی ٹکنالوجی ٹکنالوجی سے یا وکاس یا وناش اور زیادہ چانسز وناش کی اور جانے کی ہیں وکاس کی اور جانے کے کم چانسز ہوتے ہیں اور آپ پریم کے بارے میں سوچیں پریم سے کیا پیدا ہوگا پریم سے بھکتی پیدا ہوگا اور بھکتی سے کیا ملے گا بھکتی سے بھگوان ملے گا پریم سے بھکتی بھکتی سے بھگوان جو ہمیں گیان نہیں دلا سکتے اس لیے سوامی جی جیسے لوگوں کے مارک پر چلنا سوامی جی نے انت میں جو اپنی کوٹھی تھی وہ بھی دان میں دے دی کوئی گھر نہیں بچا اپنے لیے پرنتو انہوں نے ہمارے سب کے دلوں میں اپنا گھر بنایا ہمارے سب کے دلوں میں بستے رہے تو اس لیے انہیں کسی کوٹھی کی ضرورت نہیں پڑھا جیسے لیے انہیں کسی جیسے لیے انہوں نے جیسے لیے انہوں نے کر دیا اور جو گروکل کی پتتی سوامی جی نے دی اس کے اوپر ہمیں پنے بچار کرنا ہے آج when we are talking about virtual classrooms virtual classrooms can only give us information they cannot give us wisdom because computer cannot give us values the virtual classroom the virtual classroom cannot give us morals cannot give us ethics cannot give us values but a gurukul where we stay with the teacher we not only imbibe information we not only assimilate information but at the same time we learn hundred other things from the teacher which is lacking in a virtual classroom but irony for this country is کہ آج gurukul کی شکشہ صرف سنسکرت پڑھانے کے لیے رہی آج gurukul جو ہمارے ویپتی بنانے کی فیکٹری تھی ویپتی نرمان کی فیکٹری تھی آج ہم انہیں کہیں بھول گئے آج ہم صرف دگرییاں منا رہے گی فیکٹری رہے لینا the institutions wherever we are working or others are working or whatever institutions of higher education have come up in india are only given degrees اور انہیں ڈگریز سے we can only earn a living we cannot make a life life صرف گروہ کے ساتھ رہ کر پر سے گروہ سے الادہ رہ کر کبھی life نہیں بن سکتا کوئی بھی ویکتی جنہیں ہم یہاں پر یاد کرتے ہیں بنا گروہ کے کوئی ویکتی اوپر جڑ نہیں پایا کوئی ویکتی بن نہیں پایا اس لئے ویکتی نرمان کی فیکٹری تھے گروہ کل جس پددیتی کو سوامی شردہ اند نے اس دیش میں بڑے زور سے پرچار اور پرسار کی all of us need to study the گروہ کل پددی because it is so very important اس کے علاوہ سوامی جی نے شدی کرن پر زور دیا جو دو جنریشن پہلے تین جنریشن پہلے ہندوز مسلمان بن گئے تھے ان کو پھر سے ہندو بنایا اور ہندو کوئی وید یا دھرم اس سے نہیں بنایا ان کے اندر دھارمتہ پہلے ان ویکتیوں کو آتما وان بنایا اور آتما وان ویکتی بنانے کی فیکٹری کے گروہ کل جتنا کام سوامی شردہ نند جی نے اس دیش کے لئے کیا اس دیش اس کام کو یہ دیش کہیں نہ کہیں بھول گیا اس لئے ہم پوچھتے ہیں کون ہے سوامی شردہ کیوں کیونکہ اس دیش میں اس دیش کی بات نہیں ہے سب جاتیوں کی سب سماجوں کی ایک ہی بات ہے کہ جو فیکٹی ستے کے ساتھ چلتا ہے اسے یا تو ہم بولی مارتے ہیں یا ہم اسے جہر دیتے ہیں سوامی دیان ان کو جہر دیا سوامی شردہ نند کو گولی ماری داندی جی کو اس دیش نے گولی ماری یعنی جو فیکٹی ستے کے ساتھ چلتا ہے اس فیکٹی کو ہم سہن نہیں کر پاتے ہم اس فیکٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں پاتے کیونکہ وہ فیکٹی ایک جیتی جاتی آگ ہے اور آگ کے پاس کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں پرنتو سونا آگ میں تب کر ہی سونا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یدی ہم اپنے اندر سونا پیدا کرنا چاہتے ہیں یدی ہم اپنی اگلی جنریشن میں سونے کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو we will have to go back to the ideology which swami شردہ ننجی propagated so we need to follow this person very closely who was not only having one quality of a saint but multiple qualities of so many things in him and we need to remember and we need to pay our obe census to this person thank you very much